اسلام علیکم ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایس کے زیاد فیشن امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو فرنڈز میں آپ کے لیے آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کو بہت ہی پیارا سا ٹرینڈی ڈیزائن جو ہے نیک کا بھی بتاؤں گی آج کل فیشن میں بہت دن ہے یہ ڈیزائن تو فرنڈز اس سے پہلے گے میں آپ کے ساتھ یہ ڈیزائن شیئر کروں تو میری وہی چھوٹی سرکویس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرورت بھائیں تاکہ میری آنے والی ہار نیو ویڈیو کو نوٹکوشن آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمائن کر کے مجھتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیں تو فرنڈز یہ بہت ہی خوبصورت سا ٹرینڈری سا ریزائن ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کی کٹنگ فلا میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کی میں آپ کو بات میں بتاؤں گی تو فرنڈز یہ دیکھئے یہ آپ کو اس کی لیندھ دیکھ کے پتا تو چاہل رہا ہوگا کہ یہ میں کس قسم کا آپ کے ساتھ نیک ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ اوپر سے ڈیپ جو ہے وہ ہم سیون انچ پہ ہی رکھیں گے کیونکہ سیون انچ پہ ہی آپ کو بتا ہے کہ ہوتی ہے اور باقی نیچے سے ہم پٹی بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ میں چڑھائی کا نشان لگا رہی ہوں چڑھائی پہ ہم تین انچ کے فاصلے پہ نشان لگائیں گے اور جو اس کی لیندھ رکھیں گے مطلب جتنا ڈیپ ہم نے اوپر سے رکھنا ہے وہ ہم سات انچ پہ ہی رکھیں گے سات انچ تک ہی ہم نے رکھنا ہے وہ تو یہ دیکھئے سات انچ پہ میں اس کو نشان لگاؤں گی اور باقی جو ہے یہ ہم نے ٹوٹل اس کی لیندھ جو ہے وہ سکسٹین انچ رکھنی ہے ہم نے اپنا گلا مداب نیک اپنی تو یہ دیکھیں اتنا ہم نے ڈیپ رکھنا ہے تو اس پر نشان لگا لیں گے باقی مارا نچے ٹوٹل جو ہے نائن انچ بچ رہا تو نائن انچ پہ ہم اپنی پٹی تیار کریں گے ڈیپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹی پٹی کرنی ہے چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو ٹھیک جو مطلب اس کی پرفیکٹ لیندھ ہے وہ ہماری اتنی ہی ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں اب اس پہ ہم لائن ڈرو کر لیں گے جو ہم نے یہ نشان لگائے ہیں تو یہ چھوڑائی کی طرف بھی تو فرنز یہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا ایک گلے کا جزائن شیئر کیا تھا لیکن وہ میں نے راؤنڈ نیک کے ساتھ پٹی والا گلا بنایا تھا لیکن یہ ہم بھی بنا رہے ہیں مطلب اس میں نیک ڈیزائن اس کے بھی گلا بنا رہے ہیں نیچے سے پٹی رکھیں گے ہم تو یہ میں سیدھا سیدھا بھی بنا رہی ہوں آپ راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں تو فرنز وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیک ڈیزائن شیئر کروں گی راؤنڈ بھی کیسے بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ فیلال جن سا سیدھے والا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم صرف ایک پیر کا مارجن رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں ہم رکھیں گے صرف اور صرف ہم نے ایک پیر پر یہ لائن لگانی ہے کیونکہ ہم نے بلکل اس کو تھوڑا سا کٹنگ کرنا ہے ہم نے زیادہ کٹنگ اس کی نہیں کرنی ہے صرف ایک پیر کے فاصلے پر ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ میں اس کا یہ نشان لگا لوں گی تو پھر بعد میں جو ہے وہ ہم دوسرا نشان لگائیں گے اندر کی طرف جس جہاں سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جہاں میں یہ کوارٹر انچ کے فاصلے پر یہ نشان لگاؤں گی اور پھر بعد میں یہ دوسری سائر سے یہ میں نشان لگا لوں گی تو فرنز یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور یہ جو نیچے ہم پٹی بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ مطلب بٹنز لو اور پوٹلی بٹن جو ہوتے ہیں لوپس بغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اب کوئی بھی مطلب چیز لگا کے اس کی بہت اچھی سی ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں اور یہ ایک اور پوائنٹ مجھے آپ کو بتانا تھا فرنز یہ دیکھیں یہاں پہ ہم یہ نشان لگا لیں گے ایک کوارٹر انچ کے فاصلے پہ تقریبا ہم نے یہ نشان لگایا یہاں آف انچ کے فاصلے پہ آپ لگا لیں یہاں سے ہم نے کٹنگ نہیں اس سے ہوں نیچے اللہ میں ہمیں کی جان کو اس کریں گے اور باقی پھر ہم اپنی اوپر سے cam start کریں گے جو جو سا یہ نیچے والا جو درمیان میں ہم نے نشان لگایا ہے اس کو ہم نے پورا کاٹ نہیں کرنا اس کو ہم نے تھوڑا سا کرنا ہی ہم پہلے پچھلی سائیڈ سے مطلب کاٹیں گے بیک سائیڈ جو اس کی یہاں سے کاٹ کے پھر ہم اندر والی سائیڈ سے کاٹیں گے یہ آپ نے یہاں سے دھیان رکھ کے ذرا کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم سارا کاٹ لیں گے وہاں پہ ہم نے پہلے سے سائیڈ سے کاٹ لگایا تو سانسا سانی سے ہمارا کاٹ گیا یہ دیکھیں اب ہم نے باہرالی سائیڈ سے کٹنگ کریں گے اس کی جو ہم نے ایک پیر کا نشان لگایا ہے اس پر ہم نے ایک پیر جتنا ہی کاٹنا اس کو ہم نے زیادہ بلکل بھی نہیں کاٹنا یہ دیکھیں اور یہ جو ہم نے اب نشان لگا تھا یہ اب ہم یہاں پہ بلکل سوٹا سا کاٹ لگائیں گے اور پھر وہاں سے ہم تقریباً ایک پیر جتنا کٹ اور پھر یہاں سے ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے اور اس کی ساری کٹنگ پروٹل پٹی کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کرنے کے بعد بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا جو نیک ڈیزائن ہے وہ تیار ہو جائے گا تو مطلب اس کی کٹنگ میں آپ کو فیلال بتا رہی ہوں اس کی سٹیچنگ میں آپ کو لازم بتاؤں گی فیلال میں آپ کو سب گلوں کی کٹنگ بتاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ ڈیزائن لاغ رہا ہے ہمارا تو یہ بھی جتنا ڈیپ ہے ہمارا اتنا اوپر سے ہم نے ڈیپ لیا ہوا ہے اور نیچے سے یہ ہماری پٹی بان جائے گی یہاں پہ ہم پوٹلی بٹن یا سیمپل بٹن یا فینسی بٹن جو ان سے مرضی بٹن ہم لگا سکتے ہیں جو ان سے بھی بٹن ہم لگائیں گے تو بہت اچھا یہ بنے گا گلا ہمارا تو فرینز کوئنٹر کے مجھے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ